ڈیو ایسٹرون سادس ہم بات کریں گے سیٹ ڈیفینیشن کی سیٹ ڈیفینیشن سیٹ ایک ایسی چیز ہے ماتماتکس کے اندر جس کے اوپر بہت ساری تھیریز بیلڈ کرتی ہیں بہت سارے اور کنسپٹ اس کے اوپر لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے سیٹ کو بہتر طریقے سے انڈرسٹین کرنا ہے جی ہم بات کرتے ہیں سیٹ is a collection of well defined ٹھیک ہے collection of well defined فرسٹ اس کے اندر کی ٹیم ہے دیفینیشن کے اندر collection of well defined ٹھیک ہے دوسری ہے and distinct objects ٹھیک ہے distinct یعنی منفرد distinct ڈی آئی دس ٹھیک ہے distinct objects distinct elements کہہ لیں ایلیمنٹس اور objects بھی میں لکھتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے ہم نے باری باری سیٹ کی دیفینیشن کو پروپر لی انڈرسٹین کرنا ہم کہہ دیں جی collection of well defined and distinct objects کہ سیٹ ایک جمع کرنے کے عمل کا نام ہے کس چیز کو جمع کریں گے جی ہم elements کو یا مختلف چیزوں کو ہم جمع کریں گے ان کے اندر دو چیزیں بہت ہونا ضروری ہے کہ ایک ان چیزوں کا well defined ہونا اور ایک ان چیزوں کا distinct یعنی منفرد الگ ہونا ٹھیک ہے بہت ضروری ہے اب ہم well defined کو اور distinct کو باری باری دیکھتے ہیں گے کیا مراد ہم ایک example لیں گے اور اسی سے دیکھیں گے کہ ہمارا well defined اور distinct سے کیا مراد ہے میں color change کرتا ہوں فرس کریں جی میں define کرتا ہوں ایک set ہے set of set of even numbers set of even numbers ٹھیک ہے اب یہ میں define کر دیا set of even numbers کو ٹھیک ہے اب جب میں set of even numbers کو define کروں گا تو of course ہمارے پاس set of even numbers ہم جو ہیں کس طرح سے define کریں گے اگر میں اس کو parentheses میں لکھوں sorry braces کے اندر لکھوں because یہ bracket ہے اس کو درمیانی bracket بھی بولا جاتا ہے یا braces بھی بولا جاتا ہے ہم سے generally set کو جب elements اس کے لکھتے ہیں جب اس کے رکن ہم لکھتے ہیں تو ہم braces کے اندر لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن فلحال ہم جو ہے definition example کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے set of even numbers میں جیسے ہے let's say zero ٹھیک ہے plus minus two plus minus اور اب یہ بات یہ والے set کی definition آپ نے 8th class میں پڑھئے کہ set of even numbers کیا ہوتے ہیں وہ number جو 2 پہ divide ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے set of even numbers ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہم نے ایک set کو define کیا اس کے اندر آپ اگر دیکھیں اگر اس set کو میں تھوڑا سا open کروں ٹھیک ہے تو اس کے اندر positive والے even numbers بھی ہیں اور negative والے even numbers یعنی positive والے right side پہ آ جائیں گے zero سے left side پہ negative والے ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ well defined جب میں نے بولا جیسے set of even numbers جب میں نے لفظ even استعمال کیا تو یہاں سے جو common fact وہاں سے جو element ہے define کرنے کا کہ well defined یہ بالکل کلیر ہو جاتا ہے اگر میں سمپلی بولوں کہ set of numbers ٹھیک ہے اب set of numbers کے اندر ہر طرح کا number اس کے اندر آ جاتا ہے one two three four five جائے وہ even ہو odd ہو rational irrational natural whole numbers کچھ بھی ٹھیک ہے even کے complex numbers بھی اس کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ میں سمپلی بات کر رہا ہوں کہ set of even numbers ٹھیک ہے تو even numbers میں جب ہم نے even کی condition لگائی تو یہ اس کا well define ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے distinct element اب distinct سے کیا مراد ہے distinct سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی بھی element اس کے اندر repeat نہیں ہو سکتا جیسے اگر میں اگر میں لکھوں کہ اگر میں ایک لکھتا ہوں جی ایک ہمارے پاس set of even numbers کو میں ایسے لکھتا ہوں let's suppose اسی چیز کو اگر میں دوبارہ سے لکھوں تو میں لکھوں جی zero plus minus two plus minus four plus minus two and so on ٹھیک ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اب یہاں پہ یہ set نہیں ہے چونکہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ plus minus two جو ہے یہاں پہ بھی ہے اور plus minus two جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے elements جو ہیں distinct نہیں ہیں منفرد نہیں ہیں یعنی element repeat ہو رہے ہیں ٹھیک ہے elements اس کے اندر repeat ہو رہے ہیں ابھی latest جو definitions ہیں latest researches ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ elements repeat ہو سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ اگر اس frame of reference کے اندر بات کی جائے تو ہمیں mathematical جس کے اوپر پوری theories base کرتی ہیں ہم اسی پہ concentrate کرتے ہیں تو ہم بات کریں کہ elements وہ set کے اندر repeat نہیں ہو سکتے چونکہ اگر آپ دیکھیں let's suppose اگر ہم کسی بک کی publishing کرتے ہیں let's say physics کی ایک نئی بک آئی ہے mathematics کی بات کریں mathematics کی ایک نئی بک ہے اس کی publishing اس کی ہم نے جو ہے وہ printing کی ہے اور ہم نے جو copies produce کی ہیں یا copies بنائی ہیں وہ let's suppose 3000 ہے اب دیکھیں تمام کی تمام کی بک کی اندر جو text ہے جو pages ہیں جو page استعمال کیا گیا ہے جو ان کا title page ہے سب کچھ ایک جیسے لیکن اس کے بعد وجود بھی دیکھیں گے آپ کے ہر بک کی اپنی ایک identity ہے ہر ایک کتاب کی اپنی identity ہے ٹھیک ہے اس لیے ہر ایک element کی جب اپنی identity ہوتا ہے اس سے مراد ہمارا ہوتا ہے distinct elements ٹھیک ہے اسی طرح اس لیے جب آپ ہر ایک بک کے اوپر copies کا number دیکھیں گے تو copies کا number جو ہوگا وہ different ہوگا کیونکہ ان کی منفرد حصیت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس سے مراد ہمارا ہے distinct elements اس کی سب سے بہترین example جو ہماری social life سے ملتی ہے وہ simply ہے کہ آپ دیکھیں player player of cricket teams ہمارے پاس 11 players ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر let's suppose ایک شاہد افریدی ایک player ہے تو شاہد افریدی team کے اندر more than one time exist نہیں کر سکتا اس کی جو position ہوگی اس پورے set of players of cricket team of پاکستان اس کی position جو ہوگی وہ صرف ایک ہی دفعہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم بولتے ہیں جو distinct elements ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا set جب بھی ہم کسی چیزوں کو اس طرح سے اکٹھا کریں گے کہ اس کے اندر اس کے well defined ہونے کا factor ہو اور اس کے distinct ہونے کا factor ہو تو ہم اس کو کیا بولیں گے set اب اس کی derosions کیسے ہوتے ہیں اس کے کیا characteristics ہیں اس کی بات ہم انگلے lecture میں کریں گے